اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ پیسے کے بلبوتے پہ لوگوں کو میں درات دھمکا دوں گا تو عباس افریدی صاحب آپ بھی سن لیں اور عمجد افریدی صاحب آپ بھی سن لیں کہ آج تو بڑا قیمتی موقع ہے میرے لیے پہلے بھی آپ نے ایک میسیج بھیجا تھا کہ میرے بیٹے کو نازم یالہ بنا دو تو یہ ایمین ای بھی ہے ہم اس کے گھر میں بکرے اور دمبے بھی زبا کریں گے یہ ہمارا بڑا بھی رہے گا اور عمجد چوبائی میں ہوگا اور عباس سینٹ میں ہوگا اس وقت تو میں نے کہا کہ میں لانت اور دھوکتا بھی نہیں ہوئے ایسی چیز پہ تو آج ایک اور چیز ہے آج تو پھر بازار گرم ہے آج تو میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ جی عمجد واپس آ رہا ہے عمران بھائی پانچ منسیا بھی اس کو دے دو اور اس کے بیٹے کو نازم یالہ بھی بنا دیں گے کوئٹ میں ہماری ٹیم بھی بڑی مضبوط ہو جائے گی عمجد اور عباس افریدی صاحب سن لے جب تک انشاءاللہ میں زندہ ہوں اکیلے بھی رہا تو کوہات میں پیسے سے ہونے کا یقین لوگوں کی خرید و فروخت میں سب سے پہلے رکاوٹ میں ہوں گا میرے سر سے گزر کے آگے جاؤ گے پھر یہ جوان تمہارے لیے کھڑے ہوں گے یہ تو پیسہ ہے کہ تم پوری دنیا کی دولت لے آؤ تم تحریک انصاف کو نہیں خرید سکتے نہ اس کے فلسفے کو خرید سکتے ہو یعنی بھائیو جب آپ کا جس کو آپ نے ووٹ دیا حرام خور ہو جائے یتیموں ناداروں مشکیروں کا مال کھائے اور اس میں آپ کے لیے ٹرانسفارمر لگا دے اس میں لیے آپ کے لیے کھمبہ لگا دے آپ کی گلی کے آگے ایک چھوٹی سی سبٹ دس بیس چالیس بچاس زار چھوٹی سی ایک نالی بنا دے یا سٹریڈ بنا دے یا پانی کا پائپ دے دے آپ کو یا پانی دے دے تو آپ کہتے ہیں ہم اس کے احسان مند ہیں آپ کو ان کا احسان مند اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا کام یہی ہے وہ اپنے جیب سے پیسے نہیں لگاتے وہ آپ پر احسان نہیں کرتے سوال میں رہی ہے کہ پانچ سال پہلے تیل اور گیس کے مد میں جو ہر برو پہ ملے یہاں کے ایم پی اے کو اور ان ساڑھے تین سالوں میں اور پھر وہ جو اپنے آپ کو ایم پی اے پی ٹی آئی کا کہتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پانچ وزارتیں ان کے پاس تھی تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی کا پوچھنا چاہیں تو اس کے گھر سے پوچھیں میں جب بابری وارڈی میں جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ شہریار بھائی ہمارے پینے کا پانی نہیں ہے ہماری روڈ نہیں ہے ہماری گیس نہیں ہے ہماری گیس کی روڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہماری بجلی نہیں ہے ہمارے مدرسے کے لیے پیسے چاہیے ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں جب جس جس یونین کاؤنسل میں جاتا ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ حق ہونا چاہیے کہ ایم این اے صاحب آپ کیوں پر ہمارا ہی حق بنتا تھا میرے پیسے کانگے تو اسی طرح اگر آپ ایم پی اے سے نہیں پوچھیں گے اور لوگ ناخدا بنیں گے اور لوگ اپنے آپ کو بڑی بڑی گاڑیوں اور پندرہ بیس سال پہلے وہ عام عام پاکستانی کی طرح آپ کی طرح زندگی گزارے اور بیس سال بعد وہ عرب پتی ہوں تو پھر آپ کو سوچنے نہیں چاہیے کہ یہ عربوں قربوں یہ بڑی بڑی گاڑیا یہ بنگلے یہ مال یہ دولت کے در سے آئی کون سوچے گا کون سوچے گا یہ جو لوٹ مار کا بزار گرم کی ہے اور آپ کو اپنا ماتحد بنائے بیٹھے میں کہ فلانا میں پیسے سے لے لوں گا آج بھی بولی کوہٹ میں کافی دنوں سے ایک بیڑ بکریوں کا بزار گرم ہے جس میں نازمِ حالہ کے لیے بولیاں لگ رہی ہیں کہ جو نون الیکٹڈ ہے جو حورت ہے ہماری قوم کی ماں بین بیٹی اس کی پانچ لاک کیمت ہے اور جو جو الیکشن جیت کے ہے اس کی دس لاک کیمت ہے اب مجھے بتائیں جب میں آج کروڑوں پر لگاؤں گا تو کل وہ عرب روپے نکالوں گا پانی کیوں نہیں ہے گیس کیوں نہیں ہے روڈ کیوں نہیں ہے جنازگاہ کیوں نہیں ہے عیدگاہ کیوں نہیں ہے اسپطال میں ڈاکٹر کیوں نہیں ہے پھر سکول میں بیزی کیوں نہیں ہے یہ اس لیے میرے بھائیو کہ جب حرام کا بزار گرم ہو تو پھر ہوتا ہے کہ اس نے مجھے ووٹ دیا آجی صاحب کو اس کی نالی پڑا دو مجھے اس نے ووٹ نہیں دیا اس کا کام نہیں کرنا تو عباس آفریجی صاحب آپ تو وفاقی وزیر تھے آج آپ تو نیع نواز شریف صاحب کو لے کے آئے تھے تیس کروڑ روپے کے لیے آج آپ کہہ رہے ہو کہ میرے موں سے یہ پیسے لگے وہ ریل کار کیوں بحال نہیں ہوئی وہ جو جھوٹے وعدے کیے گئے بنی میں کہ انٹرنیشنل ائرپورڈ بنے گا وہ تو چھوڑے میرا جو چودہ شارعہ چھے روپے آپ کے ساتھ صوبے کا حق بنتا ہے عباس آفریجی صاحب اگر آپ اس مٹی کے بچے ہو تو آپ نواز شریف صاحب سے کہو کہ میں آپ کا ساتھ اس وقت دوں گا جب صوبے کو آپ اس کا حق دوں گے ہمیں چودہ اشارعہ چھے میں سے ایک اشارعہ سے ساتھ چھے پرسنٹ پیسے ملتے ہیں آپ میرے قبائل لوگ ظلیل و خوار ہو رہے ہیں اے میں نے کوہات کو ایک ٹکا نہیں دیا کیا یہ کوہات پاکستان کا حصہ نہیں ہے پیسے کروڑے روپے ہم دیں بجلی کے مد میں ساڑھے تین سال سے آج میں میرے ٹرانسفارمر نہیں آئے میرے بھائیوں ایک ذات قائم دائم رہنے والی اور ہمیشہ رہے گی وہ اللہ کی ہے باوزو ہو کے نماز پڑھ کے آپ کو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا بننا یا میرے پارٹی کا بننا اس ملک کے لئے خیر کا ذریعہ نہ ہو تو اللہ میں کبھی نہ بنائے میرے بھائیوں لیکن آج اگر آپ نے حقیقت اور اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ کے گھر کی بیٹی طیبہ کے نام سے اٹھائی جائے گی آپ کے بزرگوں کی بیستی ہوگی یہ تلکٹ گاؤں ہے زمین کا پتہ کریں زمینوں پر قبضی ہونے شروع ہو گئے ہیں میرے پاس آتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا آپ سے آگے ہوں گا لیکن جگہ آپ کی کھڑے رہو کہتے ہیں ہم غریب ہیں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو جس نے یہ کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اللہ کے علاوہ تمام دنیاوی جو بت ہیں جو اپنے آپ کو میں سمجھتے ہیں جو انسان کو اپنی ٹانگوں میں اپنے علیے سجدے پر مجبور کرتے ہیں ان کی میں نفی کرتا ہوں کیونکہ میں ماننے والا اللہ کا ہوں جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے اس کی پانچ لاکھ میں قیمت نہیں لگتی پانچ لاکھ میں میں آپ کو بیچوں دس لاکھ میں بیچوں تو میرا سوال یہ ہے آپ کے لیے گلی بنا لی اور ایک ٹرانسفارمر بنا لیا اور آپ یہ سمجھاؤ کہ یار اس کا تو میرے پہ بڑا احسان ہو گیا ہے میرے بھائی اس سے احسان نہیں کیا آپ امجد افریدی کو بلا لیں اور اسے کہیں وضو کر لے اور میں بھی وضو کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں اور انہیں کہیں کہ اینول ڈیولپمنٹ فنڈ میں پلان میں یہ سال میں جو پرویز خٹک سے ارب روپے کے ایک ہلکے کے لیے روڈ مختلف سکول ہر چیز میں یہ کون آپ کو نکال کے دیتا ہے اس سال بھی میں نے پرویز خٹک صاحب سے کہا کہ خٹک صاحب کوارڈ کے لوگ کہتے ہیں کہ شہریار نے ہمارے لیے کیا کیا میرا کام ہے حکومت صوبائی حکومت سے فنڈ نکلوانا ایم پی اے صاحبان ہے صوبائی حکومت کے عوانی نمائندے کیونکہ ایم این اے کو فنڈ یا دے گا پرائیم منسٹر یا ایم این اے چیف منسٹر سے اینول ڈیولپنٹ پلان کے مد میں فنڈ نکال سکتا ہے کام یہ ہے ہونے کا حقین اللہ سے ہے امجدہ فریدی کو میں نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کو تنگ مت کرو پیسے والی سیاست مت کرو توبہ کر لو اپنی عمال پر جو جو پیسے عوام پر لگاؤ ہمارے دروازے تمہارے لئے کھلے ہیں